الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علی لکھا و صحابکہ یا حبیب اللہ تیرہ محرم الحرام چودہ سو بیالیس ہجری دو ستمبر دو ہزار بیس یوم الاربعہ چہار شمبہ بودھ کا دن سورة البقارہ کی آیت نمبر بیس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں جب یہ تفاصل پڑھتا ہوں تو لکھتا ہوں جو پوائنٹس بیان کرنے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جو پہلے بیان کرنا رہتا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے انہیں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہوں میں تو اس میں بہت سی باتیں اسی ہی رہ جاتی ہیں جو تسلسل نہیں رہ پاتا اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں اپنے وہ سے میں اب یہ کوشش کروں گا کہ ایک ساتھ ہو جائے جگہ بن جائے جگہ پھر گیپ دیکھ کر لکھوں گا تاکہ ایک ٹوپک پر جو بھی دوسری تفاصل میں وہ ایک ساتھ ہی آپ کو مل سکے انشاءاللہ کوشش کروں گا تو اسی طرح کہ یہاں بھی ہو گیا مجھے یہ اس مثال کی تفصیل جو ہے یعنی جو تمام آیات کی جو تفصیل ایک جگہ پر جمع کی گئی ہے وہ بیان کرنا تھی میں نے پیج نمبر بھی لکھاتا پر اپنے وہ کو بتا نہیں سکا تو اب انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بتا دوں یہ تفسیر خازن میں اس کو جمع کیا گیا ہے ایک جگہ پر یعنی یہ جو پچھلی تمام آیات جو ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں ہیں تفسیر خازن میں امام علاہ الدین محمد امام علاہ الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی یہ خازن کے نام سے مشہور ہیں میں نام کوشش کر رہا ہوں کہ لیتا رہا ہوں ہر بار تاکہ ہم اپنے اسلاف کو جان سکیں صرف خازن میں خود بھی نہیں جانتا ہوں ان کے نام خازن سے مشہور ہیں سارے لوگ ہی ویسے ہی جانتے کوشش کر رہے ہیں ایسا امام بخاری بھی امام بخاری سے مشہور ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو ان کے اصل نام معلوم ہو نام کیا ہے امام بخاری ان کا لقب ہے تو اسی طریقے سے ہمارے اسلاف جو ہیں بس یہ اپنے لقابہ سے مشہور ہیں کوشش کریں گے کہ ان کے صحیح نام بھی جو اصل جو نام ہے وہ بھی بول سکوں تو یہ ان کا نام ہے العودین علی بن محمد بن ابراہیم خازن کے نام سے آپ مشہور ہیں یہ اپنی تفسیر مشہور ہے زمانہ تفسیر تفسیر خازن کے صفحہ نمبر انچاس جلد اول والیوم ون پیج نمبر فورٹی نائن پر ان تمام مثالوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے یہ جو مثالیں بیان کی ہیں بارش آ رہی ہے بارش میں اندھیرہ ہے راد ہے گڑ گڑا ہٹ ہے چمک ہے اور کافروں کا حال منافقین کا حال جو ہے ڈر گئے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں تو یہ سب مثالیں انہوں نے ایک ساتھ جمع کی ہیں یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ مثال اللہ عزوجل نے جو بیان کی ہے وہ قرآن پاک اور ان منافقین اور کافرین کے بارے میں بتایا ہے فل مطر جو بارش کا جو ذکر ہے بارش جو ہے وہ قرآن پاک ہے کیوں کیونکہ جس طریقے سے بارش ہوتی ہے تو زمین میں حیات پیدا ہو جاتی ہے کھیتیاں لہ لہانے لگتی ہیں زمین سر سبز ہو جاتی ہے اسی طریقے سے قرآن پاک کے نزول سے اور قرآن پاک کی تلاوہ سے قرآن پاک پر عمل سے دلوں کو حیات مل جاتی ہے دل جو ہیں خوشحال ہو جاتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں حاصل ہو جاتا ہے تو بارش کی مثال قرآن پاک سے لی گئی پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو بارش میں ظلمات جو اندھیریاں ہیں جو تاریکیاں ہیں وہ کیا ہیں تو بتایا کہ قرآن پاک میں جو آیات جن آیات میں کفر و شرک اور نفاق کا ذکر ہے وہ ان تاریکیوں کی مثال ہے کفر و شرک اندھیر ہے یا اندھیر ہے اس میں کوئی فلاح بحبودی نہیں ہے نفاق میں فلاح بحبودی نہیں ہے صرف تاریکی صرف نقصانی نقصان ہے تو وہ جو تاریکی کی مثال جو دی گئی وہ قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں جہاں کفر و شرک و نفاق کا ذکر کیا گیا اب وہاں پر راد بھی ہے گڑ گڑ ہٹ ہے تو یہ راد کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اچھا راد جب گڑ گڑ ہٹ ہوتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں وہاں بھی ذکر تھا کہ وہ ڈر گئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں بھی بتائے کہ راد جو ہے یہ گڑ گڑ ہٹ جو ہے یہ زوردار آواز جو ہے یہ قرآن پاک میں ان وعیدوں کے بارے میں ہے ان گناہوں کی سزاؤں کے بارے میں ہے جہنم کے تذکرے کے بارے میں ہے کہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں گناہوں کے ایسی سزائیں ملیں گی جہنم میں یہ حال ہوگا تو جیسے اس گڑ گڑ ہٹ سے اس گرجدار آواز سے خوف تاری ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر قرآن پاک کی ان آیات سے بھی جو صحیح طریقے سے سنیں ان پر خوف تاری ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے نرزنے لگ جاتے ہیں اب آگے برقد بھی ہے وہاں پر بجلی کی چمک بھی ہے تو یہاں پر کیا ہے تو بتایا قرآن پاک میں یہ بجلی کی چمک جو ہے ان آیات کا بیان ہے جن میں انعامات کا ذکر ہے نیک آمال کرنے پر یہ انعام ملے گا یہ وعدہ کیا گیا ہے اور جنت کا ذکر ہے تو یہ جیسے وہاں پر روشنی ہے بجلی میں ویسے یہاں پر قرآن پاک کی یہ روشن آیات ہیں اس میں یعنی انعامات اور جنت کا ذکر جہاں پر ہو رہا ہے ان کو اس کی مثال دی گئی ہے تو قرآن پاک کی تو ہر آیات روشن ہے مثال کے طور پر یہاں پر یہ مثال جو وہاں پر بجلی کی ہے ویسے یہاں پر ان آیات کو برق کی مثال بتایا گیا اور جو کافروں کا اور منافقین کا حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں بجلی کی کڑک سے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں وہی حال ان منافقین کا تھا احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ منافقین جب حضور کی مجلس میں آتے تو اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کراتے کان چھپا کراتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں ہماری پول کھل جائے حضور کی باتوں کو سننے سے بچتے تھے کانوں کو بند کر کے آتے تھے بچتے کہ کہیں ہمارے بارے میں ہی کوئی بات کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ڈرتے تھے جیسے وہ وہاں پر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہتے کانوں میں انگلیاں دبا رہتے کیوں کہ کہیں اس سے اس گڑ گڑا ہٹ سے ہماری موت واقع نہ ہو جائے اسی طریقے سے یہ بھی ڈرتا کہ کہیں کوئی اچھا یہ ڈرتا کہ ہمارے بارے میں آیت نازل نہ ہو جائے اور ساتھ ہی میں یہ بھی ڈرتا کہ کہیں قرآن پاک کی دل نشینی ہے قرآن پاک کی جو معجزہ ہے جو عجاز ہے وہ ہم پر اثر نہ کر جائے کہیں ہم صحیح معنی میں مسلمان نہ بن جائیں ایمان نہ لیائیں ڈرتے تھے وہ وہاں پر ڈرتے تھے بجلی راد کی گڑ گڑا ہٹ سے کہیں ہم مر ہی نہ جائیں مرنے سے بچنے کیلئے کرتے تھے ویسے یہاں پر یہ ایمان نہ لیائیں اس ایمان لانے سے بچنے کیلئے کانوں کو بند کرتے تھے کیوں کیونکہ ان کے نزدیک اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا کفر و شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ واحدہو کی عبادت کرنا یہ موت کے برابر تھا تو اس موت سے بچنے کے لیے اپنے کانوں کو بند کرتے تھے حضور کی مبارک باتوں کو سننے سے بچتے تھے سنتے ہی نہیں اب یہ ان کا بیوقف ہی تھی یہاں پر یہ مثالیں بتائیں میں نے کیا بتائیں تفسیر خازن سے آپ کے خدمت پیش کی کتنی پیاری ہیں تمام مہاں سے دیکھی آئے تو کوئی ایک ایک چیز بلکل اسی طریقے سے ان پر بلکل صحیح بیٹھ رہیں اور یہ ان کی بیوقفی تھی یہ آنکھوں کو بند کر رہے ہیں کانوں کو بند کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے بچیں گے تھوڑی یہ بچنے والے تھوڑی ہیں اب یہ اس کا یہ ایسا حال ہے کہ یہ بھی میں نے کہیں تفسیر مظہری میں یا کسی اور تفسیر میں پڑی تھی ان مثالوں کے ساتھ بڑا پیارا انہوں نے لکھا ہے کہ جب خرگوش کے شکاری جب خرگوش کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے بڑا کوشش کرتا ہے بھاگتا رہوں جب دیکھتا ہے کہ پھز گیا آپ کوئی چانس نہیں ہے تو یہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے بند کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں چھب گیا ہوں بچ گیا ہوں بچتا تھوڑی ہے وہ شکاری اس نے تو اور شکاری کا کام آسان کر دیا اب وہ آنکھ بند کر کے پڑا شکاری آرام سا آسانی سا کے پکڑ لے گا یہی شتر مرخ کے بارے میں بھی آتا ہے پڑا ہے میں نے کئی کتابوں میں اس کو بھی کئی خطرہ لگتا ہے تو یہ زمین کھوٹ کر اپنی گردن اس زمین کے سراخ میں ڈال لیتا ہے سوچتا ہے کہ ساری دنیا اسے کچھ نظر نہیں آرہا پر یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں ساری دنیا مجھے نہیں دیکھ رہا یہ خود کسی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے یہ سوچتا ہے کہ ساری دنیا سے میں غائب ہو چکا ہوں جب مجھے کچھ نہیں دیکھ رہا تو لوگوں کو بھی کچھ نظر نہیں آرہا تو وہی حال ان کا تھا کہ یہ آنکھ بند کر لے رہے ہیں کانوں کو بند کر لے رہے ہیں سن نہیں رہے ہیں دیکھ نہیں رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم بچ گئے اللہ کے کلام سے بچ پائیں گے اللہ کے پاک دین سے بچ پائیں گے یا تو صحیح معنی میں سچے مسلمان بن جائیں گے یا پھر جو ان کا حشر ہونا ہے وہ حشر ہو کر رہے گا جیسے بجلی کی چکا چون سے آنکھ بند کر کے نہیں بچ سکتے کبھی نہ کبھی تو اثر ہوئی جائے گا اسی طریقے سے اللہ عز و جل کے پاک کلام سے یہ کب تک بچیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک صیرت سے کب تک بچیں گے اسلام کے پھیلنے سے کب تک بچیں گے یا تو اسلام کے دامن میں آئیں گے یا نفاق کا ان پر جو عذاب ہونا ہے یہ ان پر ہو کر رہے گا یہ بچنے والے نہیں الحمدللہ کتنا پیارہ ہیں ہمارے علماء کی جو سوچ ہے ایک ایک چیز ایک ایک باری کی ایک ایک لفظ کو اتنے پیارے انداز میں سمجھتے تھے اور ہمیں سمجھانے کے لیے اتنا پیارے انداز میں لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہاں پر یہ میں نے ان مثالوں کو جو ہمارے علماء نے اس آیت کی مثالوں کو قرآن پاک سے اور اور بھی مثالیں دی گئیں کہیں اسلام بتایا گیا باری جو اسلام ہے مجھے یہ ہمارے ذہن کے مطابق لگا تو میں نے آپ لوگوں کو یہ پیش کر دیا تو یہ سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ تو لطف یہ سب یاد رکھیں جب قرآن پاک پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اور بڑا ہی وہ لطف آئے گا کہ بس جھومتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے خود سننے دوسروں کو سنانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما غلی نا اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی